ہلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنی اپنی زندگی میں اور اگر ایسا نہیں ہے اور بہت زیادہ تینشن میں ہے یا اسٹریس میں رہتے ہیں تو ایک سجیشن دوں اپنے لئے ٹائم نکالیں اپنے وارے میں سونچیں اکیلے سکون کے ساتھ بیٹھ کر چاہ یا کافی کا مزا لیں اپنے سارے مسئلے کو اللہ کے حوالے کریں بس محنت کریں اور پوزیٹیف رہیں all of these things are very important for a healthy lifestyle اور بچوں پر بھی اس کا اچھا impact پڑتا ہے so be simple چیزوں کو زیادہ complicated نہ کریں so moral of the story is enjoy کریں لائف کو I know سب کے زندگی میں تینشن ہے کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے میری بھی لائف میں سو ترے کی سونچ فکر ہے آج کل میرے سب سے بڑی جو تینشن بنی ہوئی ہے وہ ہے house shifting actually we are moving from here ہوتا ہے نا ایک جگہ پہ رہتے رہتے ہیں انسان کی عادت ہو جاتی ہے وہاں کا محول سب کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے پھر ایک نئے جگہ پہ جانا وہاں چیزوں کو adopt کرنا بچوں کو سب سے بڑا مسئلہ ہے بچوں کو set کرنا it's a big task so I'm trying to be very positive لیکن اندر سے جو حلچل مجھے ہوئی ہے نا تو میں ہی جانتی ہوں so final conclusions یہ ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ مسئلے میں الجھا ہوا ہے آکے دیکھو then we will come to know the reality اچھا بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بتانا بھولی گئے کہ میری یہ تیاری ہے کہاں کی ویڈیو میری یہ شوٹ ہو رہی ہے thursday evening کی ہے and I'm going out with my kids so basically I'm looking for a dining table ابھی جو میری پاس dining table ہے نا وہ six sitter اور مجھے وہ تھوڑا چھوٹا لگتا ہے eight sitter I'm looking for eight sitter کیونکہ اگر کوئی guest پر آیا جاتے ہیں تو بیٹنے کے لیے جگہ اتنے spacious نہیں ہوتی ہے and also I'm looking تھوڑا وہ ترکیش style کے جو furniture ہوتی ہے نا اس طرح کا dining table کیونکہ میری یہاں جو sofa set ہے وہ بھی ترکیش style میں ہی ہے تو اس سے تھوڑا match کرتی ہوئی dining table اس لئے آج plan کیے کہ کیوں نہ جا کر ترکیش market جو proper ترکیش کا ہی سمحان ہے ان کے یہاں جا کر کے دیکھا جائے تو یہ ابھی newly opened ہے ترکیش market تو explore کرتے ہیں اس کو اس کو میں نے انسٹا پر follow کیا ہوا ہے تو وہاں سے ہی ان کی کچھ designs مجھے پسند آئی تھی بیسے اچھکا social media کے زمانے میں چیزیں بڑی آسان ہو گئی گھر بیٹھے بیٹھے ساری information مل جاتی ہے really thanks to this technology اور ایسی جگہوں پر تواہ کر کے بس میرا دماغی کام نہیں کرتا ہے مطلب کیا خوبصورتی ہے ہر چیز attractive چاہے وہ home decor ہو جائے یا crockery ہو جائے یا fit for nature everything is up to mark اور مجھے ایسی چیزیں اتنی کوئی اچھی لگتی ہے اتنی attractive لگتی ہے یہ home decor کی چیزیں جو ہوتی ہیں چلتے ہیں آنکھے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے their production and designs are very unique different from all the other places like ikea they have good collection of kitchen stuff like crockery لے لیں bathroom accessories اچھی ہوتی ہے لیکن اگر furniture کی styles and durability دیکھنی ہے تو this is the best place i mean turkish style anywhere in the world لے لیں تھوڑی expensive ہوتی ہے ان کی furnitures لیکن worth ہے میرے یہاں جو sofa set ہے وہ almost 5 سال ہو گیا لیکن نہ ہی تو اس کی fabric میں کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی اس کے color میں تو expensive ہوتی ہیں اور time بھی لیتے ہیں یہ لوگ delivery میں like ڈھائی سے تین مہینہ تو لیتے ہی ہیں اگر آج order place کرو تو یہ نہیں کی فوراں کے فوراں آپ لے جا سکتے ہیں showroom سے ڈھائی سے تین مہینہ لگتا ہے ان کو واپس ہی لوگ ترکی میں order place کرتے ہیں پھر وہاں سے بن گیا رہے میں لیکن پھر بھی it's like i will say it's worth اچھا expensive اس لئے بھی ہوتی ہوں گی کیونکہ اس کی جو carving ہے workmanship ہے wood کی quality یہ سب چیزوں چیزوں کے بھی cost کافی جاتا ہوگا اور پھر transportation cost like ایک country سے دوسری country سے منگوانا that all things also matter اور اگر carving کی بات کریں تو اس design اس کی جو design ہوتی ہے وہ بہت ہی باریک ہوتی ہے joins بھی بہت کم ہوتے ہیں like unnecessary ادھر گل لگی ہونا open ہونا وہ سب چیز تو بہت ہی زیادہ avoid کی جاتی ہے اچھا اگر ایک جس notice کریں تو یہ جو showroom ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں ان لوگ نے models بنایا ہوئے ہیں like proper ایک flat کی طرح structure ہے starting from sitting hall تو جیسے sitting hall میں decor ہوتا ہے اسی طرح سے decor اور set up کیا ہوئے پھر next bedroom ہے اس کی بھی set up بالکل ready ہے ایسا ہے کہ ایک چھوٹی سے family آ کر کے رہنا شروع کر سکتی ہے really appreciated اور یہ showroom پچھے اتنا ہی بڑا ہے کہ بس تین گھنٹا سے یہی چکر کار رہے ہیں خیر final conclusion پہ آتے ہیں dining table دیکھنے آئے تھے تو وہ پسند آگئی ہے لیکن price بھی mashallah کافی زیادہ ہے تو گھر جا کر کے اس پہ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اور بس پھر اسی نوٹ کے ساتھ ویڈیو کو end کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو like کر دیں channel پہ new ہے تو please subscribe کر دیں thanks for watching جلدی ملتے ہیں next video پہ اپنا بہت سارا دھیان رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ